عزیزانِ گرامی قدر محترم و مکرم بزرگانِ دین عزیز دوستو نوجوان ساتھیو اللہ جل مجدہو نے قرآنِ کریم میں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے وَمَا آتَهُمُ الرَّسُولِ فَخُزُو جو چیز تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اس کو لے لو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُمْ فَانْتَهُمْ اور جس جی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کر دیں تو اس سے رک جاؤ اپنی مرمانیاں اب مت کرو مت تعبیلات کرو مت اپنے لئے راستے نکالو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ جل مجدہو نے قرآنِ کریم میں ارشاد فرمایا ہے قرآنِ کریم کی اس آیت اور اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لئے دین پر چلنا اور معاشرے میں رہنا بڑا آسان ہو گیا اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں تو بہت سارے طور طریقے ہیں قبیلوں کے ہیں خاندانوں کے ہیں گلی محلے والوں کے ہیں ہر ایک کے اپنے اپنے طور طریقے ہیں مختلف مواقعوں پر ان چیزوں کو دیکھ کر انسان کیا کرے کہ میں کون سے راستے کو اختیار کروں ایک قبیلہ والا ایک کہتا ہے دوسرے خاندان والا کچھ اور کہتا ہے اور پڑوسی کچھ اور کہتا ہے قرب و جوان میں رہنے والے کچھ اور کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ کس کی بات کو ہم لے قرآنِ کریم نے اسی بات کی طرف متوجہ کر دیا اور آسان سہل بتا دیا کہ تمہیں کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں وما آتا تم الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھو اور ان کی مبارک زندگی اس معاملے میں کیا ہے جب آپ نے رسول اللہ کی مبارک زندگی کو دیکھ ریا تو اب آپ کے لئے چلنا کوئی مشکل نہیں رہا اگلی بات لوگ کسی سے روک رہے ہیں کوئی کسی سے منع کر رہا ہے کوئی تمہیں کیا کہہ رہا ہے تمہیں کیا کہہ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی کس کام سے میں باز آؤ کون سا کام کروں اس کو بھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی کو دیکھنا ہے کہ آپ نے جس چیز سے منع کر دیا ہم اس چیز سے رک جائیں گے وما نہاکم عنہ فانتبو اللہ کے حبید جس چیز سے روکنے تو ہم نے رک جانا ہے اب اگر دنیا والے جتنا بھی کہیں کرو کرو کچھ نہیں بوتا نہیں اس لیے کہ میرے حبید نے ہمیں روک دیا کہ اب آگے نہیں بڑھنا چنانچہ ہم نے وہیں پہ رک جانا ہے اس کو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وما آتا کل رسول فخزو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں اس کو لے لو اپنے عمل دے لے آؤ اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس چیز سے روک جاؤ یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں مجھے وہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا بات ابھی آگیا با نوع بات انسان کسی کو کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے کوئی بات کرتا ہے سامنے والا یہ کہتا ہے کہ بھئی قرآن میں اس کا حبن ہے آپ مجھے ذرا قرآن سے بتائیے مجھے ذرا قرآن سے بتائیے قرآن کیا کہتا ہے آپ اگر ہمیں یہ بات بتلا رہے ہیں تو ہمیں شبوت اور دلیل کے دور پر قرآن سیدیجئے اب یہاں پر بعض لوگ گبرا جاتے ہیں یا یہ تو قرآن سے دلیل مان رہا ہے کہتا ہے قرآن سے بتاؤ اب اگر ہم نہیں بتائیں گے تو یہ شخص تو عمل ہی نہیں کرے گا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس سلسلے میں قرآن سے بتاؤ یہاں امام شافی رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ میں سنائے دیتا ہوں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہر بات میں بھئی قرآن میں ہے قرآن میں ہے ہمیں قرآن میں بتاؤ ان لوگوں کے لئے یہ واقعہ عرض کیا دیتا ہوں تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا اسی آیت کے تحت کہ جو تمہیں رسول اللہ دے دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے رکھ دیں اس سے رکھ جاؤ اس آیت کے تحت اللہ مہ قرطبی نے لکھا کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر امام گزرے ہیں چار مشہور و محروف اماموں میں ایک امام شافی کا نام ہے جلیل القدر بزرگ ہے اللہ کے نیک ہے ولی ہے بزرگ ہے فقی ہے عالم ہے تو امام شافی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ پر گئے وہاں پر علمی گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اس دوران امام شافی رحمت اللہ نے انہوں لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں آج تم مجھ سے جو بھی سوال کرو گے میں قرآن سے اس کا جواب دوں گا یعنی قرآن کو بطور دلیل کے سامنے رکھوں گا آپ جو بھی سوال مجھ سے آج کریں گے اس کا جواب میں قرآن کریم سے دوں گا لوگوں نے جب یہ بات سنی تو کہا ٹھیک ہے آج امام شافی رحمت اللہ نے قرآن کریم سے آج جواب دیں گے ہر بات کا ایک بزرگ تھے انہوں نے سوال کیا امام شافی سے فرمایا امام شب ظلم اکلائیے حالت احرام میں بھیڑ کو مارنا جائز ہے یا ناجائز ہے حالت احرام میں بھیڑ کو مارنا جائز ہے یا حرام ہے ناجائز ہے یہ سوال اس بزرگ نے امام شافی سے کیا اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ امام شافی اب مجھے اس بات کا جواب قرآن کریم سے نہیں ہے یہ سوال تو انہوں نے کر لیا امام شافی رحمت اللہ علیہ نے جواباً احرام میں حرم میں آپ جب وہاں پر ہوں تو حالت احرام میں آپ کے لئے بھیڑ کو مارنا جائز نہیں ہے آپ کو پتا ہے حالت احرام میں بہت ساری پابندیاں انسان پر لاغوب ہو جاتی ہیں جو عام حالات میں نہیں ہوتی حالت احرام میں بہت ساری پابندیاں اللہ کی طرف سے لازم ہو جاتی ہیں تو امام شافی نے جواب دیا کہ بھئی تمہیں حالت احرام میں بھیڑ کو مارنا جائز نہیں ہے چنانچہ شخص نے کہا امام صاحب اب اس کی دلیل قرآن سے دیجئے اب ظاہر ہے کہ ہر مسئلہ تو قرآن قریم میں نہیں ہے کچھ قرآن قریم میں ہے کچھ احادیث نبویہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی مبارک زندگی میں ہے میں ہمیں وہاں سے لینا ہے چنانچہ جب اس نے یہ سوال کیا تو امام شافی رحم اللہ نے اس گزر کے سوال کرنے پر قرآن قریم کی اس آیت کو تلاوت کر دیا اور وہ تلاوت کونسی آیت کی کی وَمَا آتاکم الرسول فَخُزُو وَمَا نَحَاکم عنه فَانْتَبُو جو تمہ اور جسی سے رسول اللہ منع کر دے اس سے رک جاؤ اس لیے حالت احرام میں اللہ کے حبیب نے منع فرمایا ہے کہ تم نے کسی چیز کو مارنا نہیں ہے لہذا میں نے کہا کہ مارنا جائز نہیں ہے میرا جو جواب ہے وہ حقیقت میں قرآن دیکھے سے جواب ہے کیوں میں جو جواب دے رہا ہوں رسول اللہ کی حدیث دے رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب نے منع فرمایا اور اللہ کے حبیب کا منع فرمانا ایسا ہے جیسے قرآن پہ منع کیا ہے اور وہ کیا ہے جس جیسے رسول اللہ نے روک دیا اس سے رک جاؤ یہ رسول اللہ کا روک دینا ایسا ہے جیسا کہ قرآن نے تمہیں روکا ہے اسی طریقے سے اللہ کے حبیب کی ایک اور حدیث میرے صحابہ کی صحابہ کو تم لازم پکڑو میری صحابہ کو بھی لازم پکڑو میرے صحابہ کی سنت صحابہ میں خلافہ راشدین المہدیین جو ہدایت یافتہ ہے ان کی سنت کو بھی پکڑو اور میری سنت کو بھی مضمودی سے تھامے رکھو چنانچہ یہ فتوہ اس حوالے سے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے جاری کیا کہ بیڑھ کو حالت احرام میں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا کہہ دینا یہ گویا کہ ایسا ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے جو تمہیں رسول اللہ دے دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ تو گویا لوگوں کا یہ سوال ہے کہ ہمیں قرآن سے دلیل قرآن میں یہ رٹ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے یہ خصوصی گزارش ہے کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے جو رسول اللہ تمہیں دے لے لو جس سے منا کیا رک جاؤ یہ حقیقت میں قرآن کریم ہی سے دلیل ہے باہر سے دلیل نہیں ہے تو دوستو عرض کر رہا تھا اللہ جل مجدوہ نے ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم حسدی ہمیں عطا فرمائی ہے اور ان کے طریقوں کو لے کر چلنے کا بھی ارشاد فرمایا ہے ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے پرکھنا ہے کہ ہماری زندگی رسول اللہ کے طریقے کے مطابط ہے یا نہیں ہے ہمیں اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے آج دوستو گلیاں اور معاشرے والوں کے رسم اور ربان جسے ہم ذرہ پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہوئے میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں بھئی ناراض نہیں ہونا میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں لیکن ہمیں اس بات کی فکر کرتے رہنا چاہیے کہ ساری زندگی ہم اس معاشرے کے دو طریقوں کو لیتے رہیں گے اور حبیب کے طریقوں اور سنتوں سے اعراض کرتے رہیں گے یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا ایک طرف تو ہمیں اللہ سے بھی محبتوں کے دعوے ہیں اور دوسری طرف رسول اللہ سے بھی محبتوں کے دعوے ہیں دوستوں پھر ان محبتوں کے تقاضے بھی ہوتے ہیں ان محبتوں کے تقاضی بھی ہوا کرتے ہیں ایک آدمی مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے بہت محبت کرتا ہوں بہت کرتا ہوں لیکن بھائی ایسا ہے کہ اللہ نے بھی فرمایا ہے اور خود رسول اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ پانچ وقت نماز کی ادائیگی کرو اور آج جمعہ ہے جمعہ کی نماز کے لیے آؤ نماز جمعہ کی ادائیگی کرو یہ فرائز میں شامل ہے اچھا جی دیکھتا ہوں آتا ہوں شادی ہے خوشی ہے غمی ہے مسائل ہے بارات ہے ملیمہ ہے فلا ہے ایک لمبی لسٹ آپ کو سنا دے گا مسجد میں آنے کے لئے اور وہی شخص ہے اگر یہاں سے لاہور میں بھی بیٹھا ہوا ہے دکان کی فکر لاہور سے بھی کر رہا ہے مناظر کو بھی فون کرے گا پیشے بیشیوں آدمیوں پہ ڈکٹی لگائے گا دکان ٹیم کے کھول گا آجان دے اٹھ پجے دکان اٹھ پجے کھول بھی ہوں جائے اب وہ وہاں لاہور سے بیٹھ کر پیشے والوں کو یہ ہدایت دے رہا ہے دکان اٹھ پجے کھول نہیں چاہی گا گا آجان اور جب نماز کے لیے کہا ہے ساتھ محبتوں کے دعوے بھی ہیں اور جب نماز کے اوقات یا نماز کے لیے کہا جائے تو اتنی لمبی فہرس مجبوریوں کے مسائل کی کھڑی کر دے گا سوال اب یہ ہے کہ آیا یہ محبت دواری دکان کے ساتھ ہیں یا اللہ اور اس کے حبید کے ساتھ ہے یہ دعوت فکر ہے یہ عام بات نہیں ہے یہ دعوت فکر ہے کہ آیا میری یہ محبت میرے کاروبار اور دکان کے ساتھ ہے اور آیا میری یہ محبت رسول اللہ کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ بھی ہے یا نہیں اگر یہ سچی ہوتی اگر یہ سچی ہوتی تو اتنی لمبی فہرست اپنے مسائل کی اپنے عوارزات کی پیش نہ کر معلوم کیا ہوا کہ یہ بظاہر جمع خرچ کے وعدے ہیں حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر حقیقت سے تعلق ہوتا تو دکان کے محابلے میں اللہ اور اس کے رسول کے محبتوں کے تقاض کو ترجی دیتا یہ علامت ہے اس بات اب حضرات صحابہ اکرام کی طرف چلتے ہیں انہوں نے اللہ کے حمیر سے اپنی محبتوں کو کیسے نبھایا اپنی محبتوں کو کیسے نبھایا حضرت عبداللہ عبداللہ مسعود افضل الصحابہ بعد خلافاء راشدین ملہ علیقار رحمت اللہ علیہ جلیل القدر گزر گزرے ہیں شارح مشکات ہیں انہوں نے فرمایا حضرات خلافاء راشدین کے بعد افضل مقام حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہے جو مفسر فقہ میں بڑے مہارت رکھنے والے تو عبداللہ ابن مسعود کا مقام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے اللہ کے حبید کچھ بیان وغیرہ انشار فرما رہے تھے لوگ اندر آ رہے تھے کھڑے ہوں گے پیشے کوئی آ رہے تھے تو میرے آقا نے اس مسجد نبوی میں اعلان کر دیا کہ جو جہاں ہے وہی بیٹھ جائے جو جہاں ہے وہی میں بیٹھ جائے مطلب کیا اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ جو رستے میں جوتے اتار رہا ہے وہاں باہر ہے تو وہ وہی بیٹھ جائے مطلب یہ تھا کہ جہاں ہے مسجد کے اندر ہے وہ جلدی سے بیٹھ جائے اور اگر کوئی جوتوں کی جگہ میں ہے کوئی اندر آ رہا ہے فوراں اندر آ کر بیٹھ جائے یہی مطلب ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آواز حضرت عبداللہ حضرت مسعود کے کام پر پڑتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جو جہاں ہے وہی بیٹھ جائے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ابھی مسجد میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے وہاں پیغمبر نے فرمایا بیٹھ جاؤ وہ وحی پہ بیٹھ گئے ابھی مسجد میں بھی داخل ندی ہوئے اللہ کے حبیب نے جب حضرت عبداللہ مسعود کو دیکھا فرمایا عبداللہ اندر آکے یہاں آکے بیٹھ ہو اس کے بارے میں حضرات محدشین نے علماء نے کیا لکھا فرمایا یہ حد درجے کی عبداللہ حضرت مسعود کی پیغمبر کے ساتھ محبت تھی اور سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا کہ ان کے کانوں میں بیٹھنے کی آواز پڑے اور عبداللہ کی جررت ہو کہ وہ قدم بھی آگے بڑھا لے محبت تھی کہ پیغمبر کا حکم آگیا اب وہ جہاں پر بھی ہے وہی پر بھی بیٹھ یہ کیا ہے یہ اصل اور حقیقی معنی محبت ہے جو انسان محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو محبت وں حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ جب گھر میں داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ وہاں دیوار پر کوئی تصویر آویزہ ہے تو حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ وہی سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد ناشتہ وہی چھوڑا اور باہر آیا ہے وہ کام تم کر رہے ہو تم اس کام کو کرنے کی وجہ سے مجھے ناشتے پر بھی بلا رہے ہو لہذا میں تمہارے گھر ناشتہ کرنے کے لئے تیار نہیں یہ کیا ہے اللہ کے حبیب کے حکم کو ماننا اس کو ترجی دینا اور سنت کو اپنی زندگی میں لے کر آجا رہا یہ ہیں حضرات صحابہ اکرام کی محبت آگے ایک اور مختصر سواق یہ ایمان کو ابھارنے کے لئے کہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے اور ہم بھی عملی میدان میں آگے بڑھیں دیگر میدانوں میں تو ہمارے مقابلے چلتے ہیں عملی میدان میں آئیں حضرت خزیفہ ابن یمان جلیل القدر صحابی ہیں عظیم صحابی یہ رسول ہے جب کسرہ کے دربار میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں کھانا لگتا ہے دسترخان لگتا ہے کھانے میں جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کے دوران کھانا کھاتے ہیں کھانے وقت آپ کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر جاتا ہے ایک لقمہ نیچے گر جاتا ہے حضرت حضیفہ ابن یمان پیغمبر کی سنتوں کو لے کر چلنے والے تھے یوں نوالہ اٹھایا اور یہ سنت بھی ہے نوالہ اٹھایا کھانے کے بعد اس کو صاف کیا اور مو میں ڈالا صاف دوسرے آگنی بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے ساتھ کہنے لگے حضرت حضیفہ سے آپ ایسا نہ کیجئے یہ کسرہ کے محل میں ہم آئے ہیں دسترخان پہ بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں ان لوگوں کے ہاں نوالہ نیچے گر جانا اور اٹھا کر کھا لینا یہ معیود سمجھا جاتا ہے آپ ایسا نہ کریں آپ ایسا محبت والے لوگ ہیں دوستو کبھی حضرت صحابہ اکرام کے بارے میں پڑھئے پھر آپ کو اندازہ ہوگا تو حضرت حضیفہ ابن یمان نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ایک تاریخی جملہ اور وہ تاریخی جملہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا سے متاثر ہو کر رسول اللہ سنت مبارکہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور معاشرے کے طور طریقوں کو ترجیح دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یہاں ٹھپ ہو جاتے ہیں سارے لوگ کیا کہیں گے حضیفہ ابن یمان کسرہ کے محلات میں بیٹھ کر دسترخان پہ گرا ہوا لقمہ صاف کر کے موں میں ڈالتے ہیں علشان فرماتے ہیں میں اپنے حبیب کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں میں اپنے حبیب کی سنت کو ان احمق اور نادانوں کی وجہ سے چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میرے حبیب کی سنت ہے کہ جو نوالا نیچے گر جائے اس کو اٹھا لو صاف کر کے موں میں ڈال لو تو یہ تو میرے حبیب کی سنت ہے میں ان لوگوں کے سامنے اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں یہ لوگ کیا کہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا دوستو یہ کیا تعاوید فکر ملی ہمیں حضیح ابن یامان کے اس واقعے سے کہ حبیب خدا جب ہمیں کہہ دیں اس چیز کو لے لو حالات کچھ بھی ہو جائیں اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ حالات کچھ بھی ہو جائیں آج ہمیں پلیٹ صاف کرنے میں شرم آتی بلکہ بعض جگہوں میں علاقوں میں ایسا بھی ہے کوئی مشروب کوئی بوتل وغیرہ دی جاتی ہے پی کے آخر میں تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں یہ بعض علاقوں میں سنا ہے کہ یہ فیشن کے طور پر اور اس لیے چھوڑتے ہیں کہ گھر والے کہیں کہ ہاں کوئی چھوڑ کے بھی گیا ہے یہ تھوڑا سا چھوڑ جانا اور پلیٹ کو صاف نہ کرنا حالا کہ کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو صاف کرنا سنت ہے پلیٹ کو صاف کرنا سنت رسول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نکی ایسا فرمایا اور علامہ شامی رحمت اللہ نے کیا لکھا فرمایا کہ جو شخص کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو صاف کر دیتا ہے تو پلیٹ برطن اس کے لئے دعا دیتی ہے کیا دعا دیتی ہے اللہ تجھے جہنم سے ایسا آزاد کر دے جیسے تُو نے مجھے شیطان سے دور کر ہمیں تو حیاء آتی ہے نا کیا کہیں گے لو اتنا اتنا چھوڑ دیتے نہیں خاص طور بشانی بیعہ اور دعوتوں کے مواقع پر جو ہمارا حشر ہوتا ہے میں سخت الفاظ میرے ذہن میں آرے نہیں بولتا میں بھی شامل ہوں اس معاشرے کا حصہ ہوں لیکن دوستو ہمارا جو ہاتھ ہوتا ہے الامان والحفیظ نہیں یہ برطن انسان کو دعائی دیتا ہے کہ اس نے مجھے صاف کر دیا اللہ تجھے جہنم سے نجات دے دے کما آتق نی من شیطان جیسا کہ تو نے مجھے شیطان سے چھوڑکارہ دلایا کہ شیطان پھر پیچھے ہاتھ مارتا ہے تو برطن بھی تنگ پڑ جاتے ہیں یہ کیا ہے یہ رسول اللہ کی سنت مبارک ہے تو دوستو حقیقی عشق اور حقیقی محبت کی تقاضے ہوتے ہیں یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے میں بھی عاشق ہوں کھیل تماشا ہے بازار سے بھی ملتا ہے کھوپوں سے بھی ملتا ہے عشق سارے اٹھا کے لے آتے نہیں اس کے لئے عاملی طور پر اپنی زندگی کو سجانا ہے بنانا ہے خوبصورت کرنا ہے اور رسول اللہ کی ساری 63 سالہ زندگی کو دیکھنا ہے پڑھنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے کس انداز سے گزارا ہے کس طریقے سے گزارا ہے ہمیں بھی حکم یہی ہے کہ اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کرے آخری بات ان اللہ کے حبید کی سنتوں کے حوالے سے ایک سنت جس سنت کو ہم پامال کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ایک موقع ہماری زندگیوں میں آتا ہے وہ ہیں شادی بیاء کا موقع اس میں آپ کو پتا ہے شادی اور نکاح کے موقع پر ایجاب اور قبول یہ بنیادی ارکان ہے اور نکاح کے دوران خطبہ پڑھنا سنت ہے اگر کسی وجہ سے خطبہ رہ گیا ایجاب اور قبول گواہوں کی موجودگی میں ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے لیکن کیوں انسان سنت کو چھوڑے اور سنت کے بارے میں اللہ کے خبیب نے ارشاد کیا فرمایا من تمسک بسنت عند فساد امت فلہو عجر مئت شہید میری سنت پر فساد کے دور دورے میں جو شخص عمل کرے گا اس کو اللہ سو شہیدوں کے برابر عجل لیں سو شہید جان لٹانا کوئی آسان کام نہیں جاؤ مجاہدین سے پوچھو جنہوں نے جہاد کر کے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ہے ہمیں تو دیش دردی کے لیبل لگانا آ جاتے ہے لیکن حقیقی معنی جہاد فی شبیل اللہ کرنا اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنا کوئی رکھنے کی اہمیت نہ رہے پھر اس موقع پر میری سنت پر عمل کرنا سو شہیدوں کے عجر کے برابر خطبہ نکاح اس میں بھی دوستو یہ خطبہ پڑھنا سنت ہے اس سنت کو بھی ہم پامال کر دیتے ہیں شادی حالوں میں بڑے حالوں میں بڑے بڑے فنکشن وں کا بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر اس سنت مبارکہ کا دوسرے الفاظ میں کہیں مزا اڑھایا جاتا ہے اور وہ کیسے کہ ایک طرف ایک عالم بیٹھ کر سنت پر عمل کر رہا ہے خطبہ نکاح پر رہا ہے دوسری طرف جم غفیر کوئی ہنس رہا ہے کوئی چیخ رہا ہے کوئی پٹاخے مار رہا ہے کوئی کپے مار رہا ہے یہ ایک ہنگامہ مچایا ہوا ہوتا ہے اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ حبیب کی سنت پر عمل ہو رہا ہے میں اپنی زبان کو دو چار منٹ کے لیے خاموش کر لوں اور اس حبیب کی سنت پر عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ اس کی طرف دوستو ہماری توجہ نہیں رہتی یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اسی وجہ سے میرے آقا نے بھی ارشاد فرمایا اگر نکاح کرو تو مساجد میں نکاح کیا کرو نکاح کرو تو مساجد میں کیا کرو دو عجر دبل ایک نکاح کا عجر ایک اللہ کے گھر میں کرنے کا عجر ایک نکاح کا عجر ایک اللہ کے گھر میں کرنے کا عجر دو دو نیکیاں دبل کر کے اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرما رہے ہیں اس لیے احتمام اس بات کہو مساجد کو ترجیحات میں رکھا جائے کہ اللہ کے گھر میں اپنے نکاح کیا کریں اور سادھی رام کو ملہوز خاتے رکھیں باقی پھر آپ اپنا کرتے رہیں باس منٹ کی بات ہوتی ہے اس خطبہ سنت کو سننے کی کوشش فرما کریں دوسروں کو بھی ترغیب دے تاکہ وہ بھی مساجد کا رخ کر لیا کریں انشاءاللہ جب اللہ کے گر سے کسی چیز کا آغاز کرو گے عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو سنتوں کی پامالی کی وجہ سے کہیں ہم سنتوں کے چھوڑنے کے مرتقب نہ بن جائیں اور رب تعالیٰ کی خوشنودی اور حبیب کبریہ کی خوشنودی کا جو ذریعہ ہے کہیں اس کو چھوڑنے کی وجہ سے کہیں ہم ان سے دور نہ ہو جائیں